یہ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں اتنے برے حالات ہیں کہ آج تین دن آکشن تھی اور عمران خان کے دور میں برے اچھے مقصود ہے میں تو اس کے کئی بڑا ذہنی طور پر بہت مخالف ہوں اس نے میرے معاملات میں بڑی تکلیف دی مجھے لیکن چھے لاکھ روپیہ گاز بلو ایریا بکا تھا اب تین دن آکشن ہوئی ہے آکشن دینے والا کوئی نہیں تھا تین دن ہوتی رہی ہے ایسی ڈی اے کی یعنی صاحب یقیناً پورے ملکہ اندر اس وقت اکانومی بڑی سلو ڈاؤن پہ ہے اور یہ جو پروپرٹی سیکٹر ہے یہ تو ویسے بھی بابل ہے میری نظر میں میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن میری نظر میں یہ ویسے بھی ایک نیگٹیو سیکٹر ہے پاکستان جیسے معاشرے کے لیے ہمارے اکانومی کے تین پہلو ہونے چاہیے کسی بھی سیکٹر کو ان تین پہلووں سے گیج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پریفرنس دینے کی ضرورت ہے نمبر ون کہ اس سے آپ کی امپورٹ کم ہو جائے نمبر ٹو کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے تاکہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور نمبر تین کہ وہ سیکٹر آپ کو ٹیکس دے یہ سیکٹر وہ ہے جو تینوں سے صورتوں میں نہیں آتا رادر دین کہ یہ پاکستان کا جو بھی سپلس پیسہ اکٹھا ہوا یا اکٹھا کیا گیا وہ سارے کا سارا پیسہ نکال کے لے گئے اور اگلے بیس تیس سال کے اندر بھی جو ہماری ہاؤزنگ کی ضرورتیں نہیں ہیں یہ اس میں سارا پیسہ گھرک ہو گیا ہے اپارٹ فرم دس کے ہماری موسٹ پرٹائی لینڈز بھی اسی کا حصہ ہو گئی ہے لیکن اینیہاو کیونکہ اوبرال سلو ڈاؤن ہے اکانومی میں اور اس وجہ سے یہ جو آرٹیفیشل ریٹ تھا بہت زیادہ ریٹ بڑھ جانا بھی تو کوئی کمال کا کام نہیں ہے نا یہ بھی آرٹیفیشلی منج ہوتا ہے ریٹ تو وہ جو آرٹیفیشل تھا اگر وہ کریکٹ ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہوا لیکن اوبرال ویرال اور اکانومی کے سلو ڈاؤن سواجہ سے یقینا ایسی صورتحال ہے جو اس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں موسیقی